ویکسین ایک وائرس ہوتا ہے وائرس کا آپ سمجھو کہ اس کا ڈنگ کر دیتے live attenuated وائرس اس کا جو زیرلہ مواد ہوتا ہے وہ ہم نکال دیتے ہیں ویکسین کرتا کیا ہے؟ ہم نے تو اس کا مواد کر دیا آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کے باڈی میں اس کی کوئت مدافعت ہم کہتے ہیں ہے ہے نا کوئت مدافعت اس کو ہم باڈی کا فوج یا پولیس کہتے ہیں اب جب وائرس کوئی جاتا ہے ایکچول وائرس جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو اس کی فوج اور جو پولیس ہوتی ہے یہ وائرس جب اندر جاتا ہے تو بلڈ میں یہ جو فوج اور پولیس اس کی تعداد بہت کم ہوتی ہے وہ کیا کر دیتا ہے کہ وہ انفیکٹ کر دیتا ہے اس انسان کو اور وہ وہ اپنا وائرس کام کر لیتا ہے اور ڈیزیس کاز ہو جاتا ہے اب جب ہم اسی طرح کا وائرس بیچتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ اس کا زیرلہ مواد ہم کٹ دیتے ہیں پولیو وائرس اس کا ہم نے زیرلہ مواد کٹا ہوا ہے اس کی جو وہ زیرلہ چیزیں ہیں اس کا جو ڈنگ ہے جو بھی یہ وہ ہم نے کٹ دیا ہے اب جب یہ جاتا ہے وائرس جو یہ ویکسین ہوتا ہے جس کو ہم ویکسین کرتے ہیں اس کی پولیس اپنی جو فوج ہوتی باڈی کی جو اس کو وائٹ بلیٹ سیلز کہتے ہیں وہ جب اس کو دیکھتا ہے یہ تو وہ آگیا ہے دشمن آیا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ وائٹ بلیٹ سیلز یہ تقسیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے خلاف وائرس کے خلاف وہ تو اس کو نہیں کھا پائی جاتا ہے وہ نہیں کھا سکتا کیونکہ یہ تو ایکچول وائرس نہیں ہے اسی طرح کہ ہم نے ایک دمی چیز بھیج دی ہے تو یہ تقسیم ہوتا ہے تقسیم ہوتا ہے تو یہ پھر کیا کرتا ہے مطلب وہ اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے جب بھی ایکچول وائرس چلا جاتا ہے اصلی کیونکہ اس کیتنی قوت مدافعت اتنی انٹی باڈیز بن چکے ہوتے ہیں کہ جب اصلی جاتا ہے تو وہ اس کو انگل کر کے کھا جاتا ہے وائرس کو تو یہ بسکلی ویکسین کا کام ہوتا ہے اب سمجھ گئے نا کوئی اس کے بارے میں اب دوسرا کوئسن کیا تھا ہاں ویکسین ایکسپائر تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہمیں یوز کرتے ہیں کوئی بھی ویکسین ہمارے پاس آپ جائیں دیکھیں جتنے بھی ہمارے ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں ہی پی آئی سینٹرز ہیں اس میں ایکسپائر ویکسین ہوتی نہیں ہے ویکسین کا اگر کولڈ چین مینٹیننس ہے ہی نہیں ہو اگر ایکسپائر بھی وہ کچھ نہیں کرتا ہے وہ زیادہ زیادہ جو وہ جو اس کے اندر ہم نے کہا لائیو اٹینویٹڈ وائرس ہوتا ہے جو وائرس کم جو ڈنگ کارتے ہیں وہ وائرس اس کا وہ ختم ہو جاتا ہے وہ ایک قسم کا پانی ہو جاتا ہے سمجھ گئے نا وہ اس کو کدے بھی دیتے اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا بالکل جیسے عام سے ایک چیز ہوتی دو کترے وہ بزر جاتے اس سے ڈیتھ نہیں ہوتی پولیو ویکسین سے ڈیتھ نہیں ہوتی دو کترے ہیں نا ہم نے دو کترے دیتے ہیں تو یہ میں اکثر لوگوں کو آف تاریکار کیمرے چل رہے ہیں تو یار اگر دو کترے زہر بھی کچھ کو دے تو میں رہا ہم وہ کچھ اثر نہیں کرتی اگر اتنے چھوٹے کترے یہ تو پھر بھی ویکسین ہے کیونکہ اچھکر تو زہر بھی مکس آ رہا ہوتا ہے سارا ملاوٹ ہے تو وہ یہ تو پھر بھی ویکسین ہے نا یہ دو کترے ویکسین کچھ بھی نہیں کرتی یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے صرف اور صرف یہ گٹ امیونٹی دیتا ہے آپ کا جو انتھڑیاں ہیں نا انتھڑیاں اس کی امیونٹی دیتا ہے یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کے اپنے ایک ریسپٹرز ہوتے ہیں یہ جا کے وہاں پہ یہ چپک جاتا ہے لگ جاتا ہے جب وائرس آتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ ادھر لگا ہوا ہے تو گزر جاتا ہے اور کچھ جو نز کا پورشن جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے وہ بلٹ میں آجاتا ہے وہ اسے پھر انٹی بارڈیز کا اپنا کام کرتے ہیں اس سے اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس میں آپ نے دیکھا ہو کہ جو بی ٹیم ہماری ہوتی ہے وہ آئیس برف کیری کرتی ہے اپنے ساتھ آئیس پیکس ہوتے ہیں آئیس وہ الگ تھیلی میں ہوتا ہے اور ویکسین الگ تھیلی میں ہوتا ہے ہم اس کو آئیس کے ساتھ ڈیریکٹ بھی تاکہ اس کو کنٹیکٹ نہ ہو اس کے ساتھ وہ ٹچ نہ ہو اس کو بھی آوائیٹ کرتے ہیں ویکسین الگ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے پھر کول چین ویکسین وائل مونیٹر ہوتا ہے اس میں جو ہم نے کہا تھا نا کہ ہم ڈیفرنٹ ٹیئرز ہیں ہمارے جب ہم جاتے ہیں فیلڈ میں جب چیک کرنے کے لیے ایریہ سپرویزر سے لے کر پھر ڈسٹک کا سٹاف پھر پروینس کا سٹاف پھر نیشنل ایو سی کے جو ہمارے آئے ہیں یہ سٹاف یہ بھی پھر ہمیں چیک کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ان کو ویکسین کو چیک کر رہا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹیئرز ہیں فار مونیٹرنگ اور سپرویزن جو بھی ٹیم کو چیک کرتا ہے تو سب سے پہلے ویکسین کھولتا ہے دیکھتا ہے پھر اس کا ویکسین وائل کو دیکھتا ہے کہ بھائی وہ انٹیکٹ ہے کے نہیں انٹیکٹ وہ وی وی ایم اس کا انٹیکٹ ہے کے نہیں انٹیکٹ تو وہ اگر انٹیکٹ ہوتا ہے وہ جتنے بھی مونیٹرز میں وہ چیک کر رہا ہے وہ ایسے بھی نہیں کہ آپ نے نکال دیا تو وہ ختم ہوں گے نہیں اس کا بھی اپنا ٹائم ہوتا ہے دنس پندرہ منٹ تک کیونکہ موسم بھی ہمارا بڑا اچھا پلیزنٹ موسم ہوتا ہے سردی میں جو بھی پچھلے تین چار مہینے پانچ مہینے چھ مہینے سردی آ رہی ہیں اس میں تو کوئی ایشو ہوتا ہے نہیں اس کا ہمارے ویکسین جو کولچین منٹیننس کا کیونکہ سردی ہوتی ہے اس کے بہوجود ہی ہم برف دیتے ہیں تاکہ مزید بھی یہ کر رہے ہیں تو یہ یہ ٹیمز سماری چیک کرتی ہیں جو بھی ہم کو ویکسین اس طرح تھوڑا سا میں میشک ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو ویکسین والی منٹر ہوتا ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا اس کا جو انر دائرہ ہوتا ہے اندر ایک باہر کا ہوتا ہے اور ایک دائرہ اندر ہوتا ہے یہ اندر والا دائرہ اگر تھوڑا سے ڈارک ہو جاتا ہے یہ باہر کے لئے برابر ہو جاتا ہے بار کے جو چوکور دائرہ ہوتا ہے لیکن اس طرح کے آہ میں ابھی تقریباً یہ آہ ڈو تھوزنٹ فائی فور فائی سے میں کام کر رہا ہوں فور اور فائی سے پھر بیچ میں میں نہیں کیا پولی اکٹیوٹیز پھر اس کے بعد میں نے پولی میں دوبارہ جوائن کیا ہے آج تک میں نے اپنی اس پوری اس میں ٹین اور میں میں نے کبھی بھی ایکسپائر ویکسین ابھی تک نہیں دیکھی ہے کیونکہ اب اتنا کوشش کرتے ہیں کہ کول چین مینٹین ہو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں یہ ویکسین پانی ہو جاتا ہے فائدہ نہیں دیتی یہ ویکسین میں نے کہا تھا نا یہ اگر کول چین اس کا ختم ہو جائے کچھ بھی نہیں رکھا ہو یہ پانی ہو جاتا ہے اس کا کوئی یہ کچھ بھی نہیں کرتا نقصان اس کا نہیں ہوتا صرف سے رہی ہے کہ اس میں ڈائریہ بچے کو اگر ہوتا ہے تو مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ دے 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 تو اچھا ہے اگر وہ بچہ تھوک بھی لیتا ہے کیونکہ اس کا اگر آپ مطلب دو یہ اتنا مطلب بے ضرر ویکسین ہے واحد ویکسین بے ضرر ویکسین ہے یہ پولیو کا کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہم ہر ڈیزیز میں دیتے ہیں ہر بیماری میں دیتے ہیں کیونکہ اس کا گٹ کے ساتھ تھالک ہے نا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا آپ دے دو دوبارہ دے دو جیسے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے اب روٹین امنیزیشن کا ایک بچہ روٹین امنیزیشن اپی آئی سینٹر میں ویکسین لیتا ہے ٹھیکی پھر آجاتے گھر میں ہم کہتے ہیں دے دو کیونکہ کوئی تاواں نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے